اس سیلیکشن نہ ہو سکا اب تقریباً تیئی صحفہ اس سیلیکشن میں کھڑے ہیں آپ کو خود معلوم ہے کہ محلے کے اندر کیسے مسائل ہیں ہمارے نوجوالوں کے مسائل ہیں ہمارے بچوں کے سکونز کے مسائل ہیں ترازو کا نشان ہے ویئنگ سکل کا نشان ہے بیرمانی سے حاجزہ نے گزارش ہے کہ ہم سب کو کامیاب کریں جامعہ مسجد السور کا الیکشن ہو کر پچاس سال کا عرصہ ہو چکا ہے اس مرتبہ پھر سے اس مسجد کا الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اس الیکشن میں کل افراد تیس افرادوں نے حصہ لیا ہے اور دو ٹیموں کی جانب سے اس الیکشن میں حصہ لیا گیا ہے اور ہم نے ایک ٹیم سے ملاقات کی اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ اگر وہ جیت کر آتے ہیں عوام ان کو چھن کر لاتی ہے تو وہ کیا کیا کام کرنا پسند کریں گے تو انہوں نے بہت سارے ان کے منصوبے دکھائیں ہیں اور بہت سارے آزائم بھی کیے ہیں اگر یہ پا ٹیم جیت کر آتی ہے تو مستقبل میں محلے کے لئے مسجد کے لئے بہت ہی بہتری کا کام ہوگا تو آپ حضرات ان کے حق میں اپنا ووڈ دے کر انہیں کامیاب بنائیں اور اپنے محلے کا مستقبل بنائیں تو بنیرین نیوز فور کے ساتھ معزیز سامین جامعہ مزید السور شہر بنگلور کا ایک قدیم محلہ ہے یہاں پر کسرت سے مسلمان آباد ہیں الحمدللہ پچھلے پچاس سال سے اس جامعہ مزید السور کی مینجمنٹ کمیٹی صرف سیلیکشن کے ذریعے ہوا کرتی تھی اب مجبوراً سیلیکشن نہ ہو سکا اب تقریباً تیئی صحفہ اس سیلیکشن میں کھڑے ہیں گیارہ افراد کو منتخب کرنا ہے جو مسجد کی اور دین کی خدمت کریں اس جامعہ مزید کے تحت اس کے ماں تحت ایک جامعہ مزید السور مسجد انوار علیہ السلام مسجد عیدگاہ انوار علیہ السلام خبرستان یہ سب آتے ہیں اس کی بہت ساری ملکیت ہے اس کو دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک اچھی کمیٹی کی ضرورت ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک ایسی کمیٹی کو منتخب کریں جو دین کے لیے کام کریں مسجد کو آباد کریں لوگوں کی فلاح و بہبادک میں تاؤنک کریں غریبوں کو محتاجوں کو اور مزرگوں کو مدد کریں دیکھو ایک ایسی کمیٹی best کے لیے کام کریں یہ تقریباً پچاس سال بعد الیکشن ہو رہا ہے اس سے پہلے صرف سیلیکشن ہی ہوا کرتا تھا کسی طریقہ کا الیکشن نہیں ہوا تھا کیا وجہ ہے کہ اس پر الیکشن ہو رہا ہے اب علاقہ دین کی گھر کی خدمت کے لیے لوگ زیادہ سے زیادہ آنا چاہتے ہیں بہت کوشش کی ہے کہ ایک قامل کمیٹی بنا دیا جائے مگر نہ ہو سکا کیا مسائل ہیں اس علاقے میں کمیٹی کے طرف سے جو حدستان وگرہ چلتے ہیں اس وقت کیا مسائل ہیں اس میں نونجوانوں کو کام نہیں ہے اور ایجوکیشن پرابلم ہے ایجوکیشن میں آگے نہیں ہے لوگوں کو چاہیے کہ اس پر توجہ دیں میں محمد یوسف 1991 سے لے کر 2014 تک اس جامعہ مزید دلسورہ سیکریٹی رہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نعمدہون صلی علیہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اخدتا من لسانی یفقہو قولی محترم بھائیو عزیز دوستو اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں اس محلے کے اندر خدمت کرنے کا موقع دیا ہے جامعہ مسجید السور کے متحد انشاءاللہ انتخابات ہونے والے ہیں ہماری خواہش تھی کہ یہاں پر متحد ہو کر ایک کمیٹی بن کر بینہ انتخابات کے الیکشن کے بغیر کوئی تشکیل میں لائے کمیٹی کو نہ ہو سکا یہ بھی اللہ کی مرضی ہے اب 23 لوگ انتخابات کے لیے کھڑے ہوئے ہیں آپ سے گزارش ہے آپ کو خود معلوم ہے کہ محلے کے اندر کیسے مسائل ہیں ہمارے نوجوالوں کے مسائل ہیں ہمارے بچوں کے سکولز کے مسائل ہیں ہمارے تاجیروں کے مسائل ہیں مسجد کا مینٹیننس کا مسئلہ ہے آئیل کو حل کرنے کے لیے ہم نے گیارہ ممبروں کے تشکیل گروپ کو بلایا ہے اس میں الحمدللہ ہمارے بزرگ بھی ہیں نوجوان بھی ہیں الحمدللہ ان کے کامبینیشن میں ہم نے ٹیم تیار کی جس میں پڑے لکھے تبقہ کے نوجوان بھی ہیں اور بزرگ جن کے الحمدللہ انہوں نے کافی عرصے اس مسجد کی خدمت بھی کی ایسے لوگوں کو بھی ہم نے ساتھ لیا تاکہ ہم متحد ہو کر ایک بہترین سے بہترین کمیٹی کو تشکیل میں لائیں اور دیکھئے انشاءاللہ اس انتخابات کی اندر اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمارا سب سے بڑا انشاءاللہ ایک ارادہ یہ ہے کہ ہم ایک بیت المال مسجد کے متحماتے ہیں ایک خائم کریں گے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ فلا بردور یہ سوشل کاؤس کیلئے ہم کام کریں گے جس میں بچوں کے ایجوکیشن آج آپ کو خود معلوم ہے کوئیٹ کی وجہ سے کئی بچے سکول سے ڈراپ اوٹ ہو چکے ہیں گورنمنٹس کے سکیمز ہیں منورٹی ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہم اسے حاصل نہ کر سکے اس کے سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا ذریعہ نہیں معلوم کہ کیسے جانا ہے کیسے اس سکیم کو ہم کو حاصل کرنا ہے انشاءاللہ ہم ایک لوگ ہلپ ٹسک خائم کریں گے ہمارے کمیٹی اگر انشاءاللہ کامیاب ہو گئی تو ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ان بچوں کو ہم گائیڈنس دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مینیفیسٹوں میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جو میڈیکل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میڈیکل میں جو بہت سے لوگ بیمار ہیں لادنادار لوگ ہیں جن کو لیے پیسوں کا سب سے در مسئلہ ہے انشاءاللہ ہم بیت المال خائم کرنے کے بعد ان کے بھی مسائل کو حل کرنے کی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے ساتھ ساتھ جو بچیاں ہیں جو غریب طبقے کے پس باندہ علاقہ جو ہمارے کافی علاقہ ہمارے السور کا پھیلا ہوا ہے جو بھئی کو بچوں کے شادیاں رکی ہوئی ہیں جہز کے بھئی لانت کی وجہ سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پانچ شادیوں کو سال میں ہم لوگ کرنے کا ارادہ مضمم کیے ہوئے ہیں اگر اللہ چاہا تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ کے اس سے بھی بڑھتر بھی ہم لوگ پانچ کا تو ہم منیوم ٹارگٹ ہم لوگ رکھے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہا تو انشاءاللہ اس سے بڑھ سکتا ہے سب سے اہم چیز ہے جو سکولرشپ کا مسئلہ ہے سکولرشپ کے لئے بھی ہم کوشش کریں گے ویریس آرڈیزیشن سے ویریس آرڈیزیشن سے بھی ہم لوگ کوڈینیشن کر کے جو بھی مسائل ہمارے محلے کے لئے ہم بچوں کو ہلپ کر سکتے ہیں اس کو ہم لوگ کوڈینیٹ کر کے ان بچوں کو انشاءاللہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے ایدگا کی جو امارت ہے بہت ہی بوسیدہ ہو چکی ہے ہمارے سب سے بڑا انشاءاللہ کام یہی ہوگا کہ جیسا ہم لوگ منتخب ہو جائیں گے ہم ایدگا کو ایک رینیویشن پڑھائیں گے وہ ایدگا کی ایک شکل دیں گے تاکہ دوبارہ اس میں جان آ جائیں انشاءاللہ ہمارے سب سے بڑی ایک پوشش یہ ہوگی کہ وہاں پر ہم ڈیولپمنٹ لے کے آئیں تو وہاں پر بہترین ایک سکول ہو یا ایک ہاسپیٹل ہو انشاءاللہ محلے کے لوگوں سے ہم مشورہ کر کر ہم اس کے بر بھی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ محمد نفیس اسلام علیکم یہ جو انتخاب ہونا جا رہا ہے آیتوار کے دن دستار یہ الیکشن کا ٹائمنگ ہے نو بجس سے تین بجے تک محلے والے اسے جو بھی کارڈ بنائے جو میمبرشپ کارڈ بنائے ان سے حاجزہ نہ گزارش ہے پہلے آ کے لیٹ مات کریں سبوں میں شامی بول کے آیتوار کے دن کافی بے پاری لوگ بھی ہے پہلے آپ کے آپ کا اوڈ ڈالے اوڈ جو اندر جانے سے آپ کو ایسا بیلیٹ پیپر ملے گا بیلیٹ پیپر میں بیس پر تین نام رہیں گے انشاءاللہ بیس پر تین ناموں میں ہمارا جو پورا گروپ ہے ان کا پورا ترازو کا نشانی ہے جو ترازو کا نشانی رہے گا اس کے باجوہ ایسا بلو ڈاٹس یہ دیا ہے ادھر آپ اوڈ ڈالنا ہے اور اس میں گیارہ جو انہوں کو چننا ہے انشاءاللہ مہربانی سے گزارش ہے ان کو موقع دیئے اللہ کا گھر کا گھادم بننے کے لیے اور خدمتدار بن کے اللہ گھر کے واشمن بن کے اچھے کام کریں گے انشاءاللہ آپ سب سے اوزارش کرتا ہوں آپ کا ووٹ مت زائے مت کرو سب اچھے ٹیم ہے اچھے لوگ ہیں ساتھیاں ہیں انشاءاللہ مہربانی سے ووٹ کریں کچھ نہ کچھ ضرور ہم بھی میرا والی در یہ مجید کے میمبر تھے میرا نانا ادھر میں مجید کے میمبر تھے تیسرا ہوں میں بھی خوش نصیم اور میرا ہمارے ساتھ کافی بزرگ لوگ بھی ہے کافی ایکسپیرینس لوگ بھی ہے پرانے ساتھیوں بھی ہے جو اچھے کام کئے پہلے جو کمیٹی میں اور نو جون ساتھیوں ہوئے مہربانی سے ووٹ ویسٹ مت کریں اچھے نو میں دے چھنکے لاکھیں ضرور عوام کے ساتھ اور نو جونوں کے ساتھ لے کے اچھے کچھ کام کر کے دکھائیں گے ہم محلے یہی محلے میں پیدا ہوا جذبہ رکھتا ہوں اللہ کا مدد ضرور رہے گا انشاءاللہ آپ سب ہم کو ووٹ دے کے کامیاب کریں میرے نام محمد صادق ہے ہمارا نشان ہے پورا گروپ کا سینڈیکیٹ ہے ترازو کا نشان ہے